تو دوستو ابھی بھی ایک چائنیز ٹریلر آیا جس میں اتنا کچھ ریویل کر دیا گیا ہے مجھے بلیو نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ اتنا زیادہ ریویل کر سکتے وہ بھی انسینٹ بیٹل سب کو یہاں پر وہ ریویل کر رہے ہیں تھوڑے ہیڈین ہے لیکن وہ ریویل ہونے کر دیا ہے تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ سب اتنا ریویل کر دیں گے تو اس ٹریلر میں جو کہ چائنیز ہے کافی کچھ یہاں پر ریویل کیا گیا جس کا میں آپ کو بریک ڈاؤن کرنے والا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں صرف اسی سین کا بریک ڈاؤن ہوگا جس کو پہلی بار دکھایا گیا یا جو ضروری ہے تو چالے پہنے اپنے چین کو سبسکرائب ضرور کر لینے کہ صرف اسی مانسٹرورس کی ویڈیوز ملتی ہے اور کسی ٹاپک پڑی تو چلی ویڈیو آگے بڑھتے ہیں اور میں بریک ڈاؤن شروع کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلا سین ہے یہاں پر ہم واربیٹس کو دیکھتے ہیں اور ایک واربیٹس نہیں پوری پوری ان کی کالونی ہوتی ہے دوستو اور وہ کتنے زیادہ ہیوج ہے مجھے آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر نازتہ کر رہے ہوتا ہے یہاں دوستو اپنی پیٹ پوجا ہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیمزورٹس جیسے کریچر جو لگ رہا کیمزورٹس ہی ہیں انہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کانگ اور سوکو کافی دھیان سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہی سین دیکھنے کے بعد انہیں بھی بھوک لگ گئی ہوگی کہ یہ لوگ کھا رہے تو ہم بھی کھاتے ہیں پھر دوسرا سین دوستو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم دوستو دیکھتے ہیں کہ جائنٹ انسین واربیٹس کی جو ہڈیا جو کی بریج سکیلٹن تھا دیکھتے ہیں تو لاوہ کو بہتے ہیں اور ٹھیک ویسا ہی ماؤنٹنیاں پر آپ کو دیکھتا ہے جو کہ سکار کا ہے تو سوکو اسے لے جا رہا ہے اسی راستے سے وہ لوگ آنا جانا کرتے ہیں تو یہ دوستو ہنڈل پرسن کنفرم ہو گیا کہ سکارکنگ اسی راستے سے آتا جاتا ہے یہ اسی کا بنائیوہ بریج ہوگا اور یہ اکیلے اس نے نہیں بنائیا ہے یہ کونکی سپیسیز کے ساتھ مل کر انہیں بنائیو ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ صاحب صاحب اسی پر چڑھ کر یہ بریج کو پار کر کے وہ لوگ سکار کے کنگڈم میں جائیں گے جہاں پر جو سینس ہیں وہ دوستو آپ کو پتا ہے یہ جاں ان کی بیٹل ہوگی پھر سکارکنگ اس کا مجاگ بنائے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو پہلے ہی بتائی ہوئے ہیں اب دوستو کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر مونار کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ایک یہاں پر سگنل کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور یہ سگنل جب آپ دیکھو گے دوستو یہ دورسل پلیٹس جیسے ہم نظر آتی ہے اور تین دورسل پلیٹس جیسے یہاں پر نظر آتے ہیں تو یہ پیرامیٹ لائک جو سگنل ہے دوستو اسے یہاں پر گوڈجلا ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اب یہ تین جو سٹرکچر دورسل پلیٹس ہے دوستو یہاں بہت کچھ یہاں پر ریویل کر سکتے ہیں اگر آپ اندازہ لگانا چاہو تو کافی کچھ کر سکتے ہو دماغ لگا سکتے ہو کہ یہ کون ہو سکتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سینل مونار اور گوڈجلا بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے موو کرنے لگتا ہے تو گوڈجلا تبھی موو کرتا ہے دوستو جب اسے خطرہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یہ مطلب کہ یہ کوئی خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے تبھی گوڈجلا اس کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑا خطرہ ہے دوستو اس کی بات دوستو ہم فرم کونگ کو دیکھتے ہیں جو کی کافی بڑی سی گفہ میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور یہاں پر ترہ ترہ کے کرشٹلز دیکھتے ہیں جو کی کافی زیادہ شائنی ہوتے ہیں اور یہاں پر دو کلر کے کرشٹل ہمیں دیکھتے ہیں دوستو ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گرین اور دوسرا تھوڑا بلوئیس ہوتا ہے اور یہ کرشٹل سائز بھی کتنے زیادہ بڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کونگ آلماس 340 فٹ کا ہے اس کے سامنے یہ کرشٹلز اتنے بڑے بڑے ہیں تو آپ سبسکتے ہو یہ کرشٹلز کتنے زیادہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹا کرشٹل جو کہ سیموں کے پاس ہے وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو یہ کرشٹلز کیا کیا کر سکتے ہیں کتنے زیادہ انرجی ہوگی اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ منارک کی ٹیم ایک پیرامیٹ میں جاتی ہے جو ایوی ٹرائفس کی ہوتی ہے اور میں نے یہ آپ کو کافی پہلے بتا دیا کہ وہ جائیں گے پیرامیٹی وہاں پر ہائیروگلیپس بھی آنے کہ انہیں پینٹنگ سکتے ہو والد پینٹنگ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر انسین ٹائٹل کے بارے میں دکھایا جائے گا تو انسین ٹائٹن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کون کون ہے گوڈجلا اور سٹیمو کا بیٹھا ہوا سکارکنگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان دونوں کی بیٹل کو یہاں پر دکھائے گا میں نے آپ کو کافی پہلے بتا جاتا پورانی چینل پر کہ سکارکنگ کی یہاں پر گوڈجلا سے بیٹل ہوگی اور وہ سٹیمو کے ساتھ مل کر لڑتا ہے لیکن بلی طرح ہارتا ہے پھر دوستو وہ ہالوارت کی گھرائیوں میں بھاگ جاتا ہے آپ دیکھ دے سکتے ہو سکارکنگ کو آپ بیٹھے دیکھ سکتے ہو دھیان سے میں نے آپ کو کافی زیادہ انہینس کر دیا ان تصویروں کو یہاں پر سٹیمو پر آپ دیکھ سکتے ہو سکارکنگ جو کی بیٹل یہاں پر ٹائٹن وار جو ایک طرح سے سروعات کر رہا ہے اور یہاں پر گوڈجلا نے بھی لڑائی لڑیے ہوئے اور ایپس بھی اس میں انبولپ تھی تو بہت ساری یہاں پر کریچر آگئے اس میں وار بیٹس بھی آ جائیں گے دوستو اس میں سکل کرولار بہت ساری لوگ کیونکہ جب گوڈجلا آئے گا اہدار سے ایپس آئیں گے تو جاہر سے بات ہے کہ بہت ساری یہاں پر کریچر سائیں گے تو کیا اس میں روڈان تھا دوستو اس میں ابھی کمفیوزن ہے لیکن ہو سکتا ہے روڈان بھی اس میں ہو اب اس کے بعد دوستو کیا ہوتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم کون کو دیکھتے ہیں کہ ایک جائنٹ گریویارڈ میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ جائنٹ گریویارڈ کی سکا ہوتا ہے دوستو اس کے کون کے اس پیسیز کا ہی گریویارڈ یہاں پر ہوتا ہے تو اس بات کا یہ ثبوت ہے اب آپ کے من میں جو سوال تھا یہاں پر اس کا انسر آپ کو مل جائے گا کہ اتنے ساری ہڈیاں پر کیوں دیکھ رہے ہیں ترہ ترہ کی سپیسیز کی تو دوستو یہاں پر انسینٹ وار ہوئی تھی اور جس کے من میں کھیلا تھا دوستو یعنی کی سکارکنگ اس نے یہ وار شروع کروائی ہوگی بلکل اور دوستو اس کے ساری ثبوت یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ وار اس ہی نہیں یہاں پر شروع کروائی ہوگی پھر دوستو اگلے سینگ میں ہم دیکھتے ہیں سکارکنگ کو جو کہ ایوی ٹرائپس کا جو دوستو پروٹیکٹیو لیئر ہوتا ہے جسے موترا نے بنایا ہوتا ہے اسے توڑ کر اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایپ آرمی بھی ہوتا ہے یہاں پر دیکھو دوستو ایک سپیسیز نہیں سکارکنگ الگ سپیسیز کا ہے اور کونگ سپیسیز وہ الگ ہے لیکن ساری ایپس جائنٹ ایپس ایک ساتھ مل کر انہوں نے ٹائٹین وار لڑی تھی یہ بات یہاں پر کنفرم ہے کیونکہ اس کے پاس جو ایکس ہے دوستو وہ وہی ایکس ہے جو کونگ کی سپیسیز کے ساتھ تھا اس کا ساپ مطلب ہے کہ انہوں نے ساتھ مل کر یہاں پر گوڑجیلا سے لڑائی لڑی تھی انسٹ وار تو یہ بات یہاں پر کنفرم ہوتی کیونکہ وہ ایکس کے ساتھ آیا ہے اور یہاں ایک possibility یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایکس تھے تو وہیں سے اس کارنے نے اسے لیا ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے battle کی تھی یہاں پر کونگ کے ساتھ اس کا ایکس وہیں پر چھوٹ جاتا ہے اور یہ وہی ایکس ہو سکتا ہے لیکن possibility بھی ہے کہ دوستو وہاں بہت سارے ایکس تھے وہ یا یہ اس سے ہوتا ہے پاسٹ کا کوئی سین ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوی ٹرائفز کا ہے تو شور ہے کہ وہ اسی کا ایریا ہے اور particular layer ہے لیکن یہ ابھی کہا ہے یہ انسینٹ ہے اس میں تھوڑی confusion ہے لیکن مجھے زیادہ جو probability لگتی ہے یہ نیا والا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم ایوی ٹرائفز کو کافی زیادہ گھوڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر وہ جیا کے پاس جاتی ہے جیا موترا کو revive کرتی ہے یہ ساری چیزیاں پر ہوتی ہے اس کا ساپ مطلب ہے سکارکنگ ان کے ایریا میں آ چکا ہے تو دوستو اس کے بعد جو سین ہوتا ہے یہاں پر ہم سکارکنگ اور کانگ کی بیٹل کو دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پر سکارکنگ کتنا زیادہ فرتیل آیا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی agility ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ یہاں پر کانگ کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتا ہے وہ dropkick مارتا ہے جس سے کانگ یہاں پر گر جاتا ہے تو اس سے سائزیں کافی زیادہ چھوٹا ہے لیکن دوستو اس کو لڑائی کی ایکسپریئنس کافی زیادہ ہے کیونکہ ان سے ٹائٹان ہے تو بہت پرانا ٹائٹان اس سے لڑائی کی ایکسپریئنس سے زیادہ ہے لیکن کانگ کے پاس اتنی لڑائی کا ایکسپریئنس نہیں ہے جو اسے یہاں پر ملنے والا ہے دوستو تو یہاں پر اب دیکھ سکتے ہو وہ کانگ کو ہٹ کرتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم گارڈجیلا اور کانگ کی بیٹال دیکھتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ گارڈجیلا کافی زیادہ اگریسیب ہو گیا ہے اور وہ کانگ پر اٹک کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو وہ اپنی ایٹومی بری سوٹ کرتا ہے کانگ پر لیکن کانگ جمپ کر کے اسے بچ جاتا ہے پھر دوستو ہم یو ٹرائیفز کی کچھ سینز کو دیکھتے ہیں جہاں وہ ساپ ساپ دیکھتا ہے کہ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ یہاں پر سکارکنگ ان کی ایریا میں آ گیا ہے ان کی پروٹیکٹیو لیئر کو توڑ کے اس لئے وہ کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ جیا کے پاس جائیں گے جہاں وہ موترا کو ریوائب کریں گے پھر دوستو فائنیلی آتا ہے وہ سینز کول سینز جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سیمو پر سکار بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور گارجلا پر کانگ اور دونوں آپس میں بیٹل کرے ہوتے ہیں دوستو اس کو دیکھانے کی وجہ سے بھی مجھے کوپیڈائی سٹرائک آئی تھی دوستو مجھے یاد ہے بھی کوئی بات نہیں چلو انہوں نے خود دکھاتے ہیں بھائی جب دکھانا ہی تھا تو مجھے کوپیڈائی سٹرائک کیوں ہوتی تو دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیہا کو جو کہ موترا کو ریوائب کر رہی ہوتی کیونکہ سکار ان کی ایریا میں آ گیا اور اس پر ٹرائبز نے جا کر یہاں پر جیہا کو بولا ہے یہ بات اور جیہا جا کر موترا کو ریوائب کری گئے اور پھر موترا یہاں پر مدد کرنے والی ہے یہ بھی ٹرائب کی ان کی اپ آرمی سے لڑنے کے لئے تو یہاں موترا کا ہم رول دیکھیں گے ہالورت میں کافی زیادہ وہاں بیٹل کری گو یہ پارمی کے ساتھ جو کہ سکارکنگ کی ہوتی ہے تو دوستو موترا کے ریوائیل کے بعد پھر یہاں پر گارجلا کونگی اور یہ بیٹل کافی زیادہ بڑی ہو جائے گی پھر جیرو گریوٹی بیٹل ہم دیکھیں گے اس کے بعد پھر بول پورٹل سے گریں گے ریو میں اور پھر وہاں پر مین بیٹل شروع ہوگی جو کہ آپ جانتے ہیں یہ میرے لیک آپ کو کافی پہلے دیتی ہے تو دوستو اس میں کافی سارے سینس ایسے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیئے ہیں آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھئے تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مونارکی ٹیم جائے گی ایک پیرائی میڈ میں جہاں پہ انہیں انسیٹ بیٹل کے پچرز دیکھنے کو ملے گی اس چیزیں یہاں پر دیکھتی ہے پھر میں نے آپ کو موترا کے ریوائیول کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ وہ آرینج گلر کی ہوگی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی اس پہ بھی کافی رائیس ٹرائک آئی بھی تو مجھے تین آئی بھی تھی تین ویڈیو پہ آئی تھی تو میں نے سارا کچھ آپ کو یہاں پر دکھا دیا دوستو اور بتا بھی دیا تھا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو چیزیں لائک اور شیئر ضرور کرنا ملتا ہوں میرے نیکسٹ ویڈیو